بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیراکس 57 پچپن فوٹو کاپیر سے آپ نے کس طریقے سے آئی ڈی کارڈ پرنٹ کرنا ہے یہ میری ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو زیراکس کے نئے یوزر ہیں ان کو اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ فوٹو کاپی کس طرح ہوتی ہے آئی ڈی کارڈ کی تو ان کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا تو آپ میری ویڈیو گوھر سے دیکھیں اور اگر آپ نے چینل ابھی تک میرا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مشین آن کر لیں ہم نے اس کے بعد آپ نے آئی ڈی کارڈ کو ایسے اس کونے میں رکھنا ہے یہ اے سکس جہاں پہ لکھا ہے اس سے اگلی سیٹ پہ ایسے یہاں پہ یہاں پہ آئی ڈی کارڈ آپ نے رکھ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس طرف ایک یہ اس کو اوپن کر کے یہ جو سائز ہے پیپر کا یہاں سے بھی اس کو یہاں پہ لے آنا ہے اے سکس پہ اس کو اس طرف کریں اور اس کو یہاں اے سکس پہ رکھ دیا اب آپ نے پیج یہاں پہ ڈالنا ہے پیج کو کارڈ کر رکھ لیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے پیج رکھنا ہے ایسے اور یہاں سے آپ نے مشین سے یہاں پہ یہ نیچے مور کا آپشن ہے مور کا آپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے بائپاس ٹری سیلیکٹ کرنی ہے بائپاس یہاں پہ ہوگی بائپاس ٹری یہاں سے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے بائپاس کپشن آ رہا ہوگا یہاں پہ لائٹ تھوڑی زیادہ ہے اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا بائپاس اس طرح آپ نے بائپاس پہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بائپاس ٹری میں نے سیلیکٹ کر لی اور یہاں سے آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے سیف کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ کا بٹن دوانا ہے یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ فرنٹ سیٹ سے آ گیا ہے اب آپ نے اس کو اسی طرح اس طرح بیعت کرنا ہے اور دوبارہ یہاں پہ اس طرف ایسے اس کو رکھ دینا ہے اور آپ آئی ڈی کارڈ کو آپ نے اسی طرح یہ آئی ڈی کارڈ آپ کا آپ نے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ یہ ایسے آپ نے اس کو اس جگہ پہ رکھ دینا ہے خیال رہے کہ یہ سکس جو ہے اس سے بائر نہ ہو اس کے اندر ہو آئی ڈی کارڈ یہ ہے یہاں پہ آپ نے ایسے رکھ دینا ہے پھر آپ نے دوبارہ سٹارڈ کا پٹن دوبانا ہے یہ آپ کے بیک سیٹ بھی آ گئی ہے فرنٹ بیک دونوں سیٹیں آپ کی پرنٹ ہو گئی ہے تو جب بھی آپ نے آئی ڈی کارڈ پرنٹ کرنا ہو تو آپ اس طریقے سے ذراکس مشین پہ اس کو پرنٹ کریں گے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھینکیو موسیقی موسیقی